ویلکم ٹو مائی گارڈن گلے داؤدی بہت ہی خوبصورت پرامنگ پرانٹ ہے اور سردیوں میں اس کی بہت زیادہ خوبصورت اس پہ رنگ برنگی اور مختلف رائٹس پہ بھول لگتے ہیں اس کو کٹنگ سے بہت آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے ابھی میں کچھ اپنے پودوں کی پرانے کٹنگز پرانے جو پودے جن کی کچھ پرانچز بہت لمبی ہوگنے لگی تھی ان کی کٹنگز لے کر آئی ہوں اور ان کٹنگز کو پردر چھوٹے پیسیوز میں کر کے اسے ہم بہت سارے نئے پودے تیار کر سکتے ہیں یہ ایک پرمننٹ پلانٹ ہے اور فلاورنگ اس میں سیزنل ہوتی ہے لیکن پلانٹ ایسا ہے کہ آپ اکلے پک سیزن کے لیے اس کو بہت آرام سے سیف کر سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی کافی ساری برانچز جو کہ بہت بڑی ہو گئی تھی تو وہ کٹنگ کر کے مل کر آئی ہوں اور ان میں سے ہم مزید اس کی کئی جگہ پر کٹنگز لگائیں گے تقریباً اس جگہ سے لمبائی میں ہم نے اس کو لمبائی میں کٹ دینا ہے تقریباً یہ آٹھ ہنچ کی ہم نے تقریباً اس کی کلمیں تیار کرنی ہے اور جیسے یہ اس ٹائم ہے تو اس کے اندر ہم تین کلمیں تیار کر سکتے ہیں گلیت آودی لگانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو نیچے سے جب ہمارا اوپر سے بودا سکنے لگتا ہے تو بہت سارے رنرز اس کی سائیڈوں سے نکلتے ہیں ان پودوں کو ہم سیپریٹ کر کے بہت ساری جگہوں پہ سیف کر سکتے ہیں نیکس سیزن کے لیے بس ہمیں گرمیوں کے موسم میں اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کسی بڑے پودوں کے نیچے رکھنا ہوتا ہے جہاں پہ کہ ہمارے پودوں پہ ڈائریکٹ دھوپنا آئے اور پودوں کا مویسٹر منٹین گئے یہ مویسٹر انوائرمنٹ کو پسند کرتے ہیں اب دیکھیں یہ کل میں تیار ہو گئی ہیں نیچے کی سائٹ سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد پتے بلکل نیچے سے الگ کر دی ہیں بہت آسانی سے جب ہم اسے صحیح سی طرح میں لگاتے ہیں تو بہت آسانی سے یہ لگ جاتا ہے اب یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے میرے گلی داؤدی کے پودے پہلے سے لگے ہوئے ہیں تو اس جگہ پہ ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ یہاں لگا دے ہیں تو بغیر کسی روٹنگ ہارمون کے اس کی بڑی اچھی گروہ ہو جاتی ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کچھ بڑے پودے اوپر ہیں اور دھوپ بہت چھنکے ہلکی لکی سی آتی ہیں بہت اچھا مویسٹر اس ایریا میں منٹین رہتا ہے تو ایسے پودے جو کہ مویسٹر انوائرمنٹ کو پسند کرتے ہیں یہاں پہ لگانے کے لیے بہت مناسب ہیں اب یہ کچھ گملوں کے اندر بھی یہ پانچ انچ کے چھوٹے گملے ہیں اور اس میں فرٹیلائزر اور اچھی مٹی ملائی گئی ہے تو یہاں پر بھی ہم کچھ پرکل میں اپنی لگا دیتے ہیں کہ سندھمم گلے داؤدی کے پودے کو بہت اچھی فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے مٹی میں اچھا فرٹیلائزر ملائی ہے اور خاص طور پر فلاورنگ سیزن سے پہلے اگر ہم اس کے اندر اچھا فرٹیلائزر دیں تو فلاورنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے پودا بھی بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور اس میں رنرز بھی بہت اچھے نکلتے ہیں اب ان گملوں کو کسی ایسی چگہ پر رکھ دیجئے جہاں پر اچھا سورا مویسٹر سا امنٹین رہتا ہو کچھ بہت سارے پودے رکھے ہوئے ہو ان کے درمیان میں رکھ دیجئے ڈائریکٹ دھوپنا آتی ہو کچھ عرصے کے لیے ہمیں اس کا تھوڑا سا کیئر کرنی پڑے گی اس کے لیے ویلڈرین سٹوائل لیں ایسی سوائل جس کے اندر پانی اس طرح بنائیں کہ اس کے اندر پانی ٹھہرے نہیں اور ایکسرا پانی سارا نکل جائیں تیس اور ڈائریکٹ دھوپ سے اس کو سرہ بچانا ہوتا ہے اور ہلکی اور کسی چھنکیں اگر دھوپ آتی ہیں خاص طور پر سردیوں کی دھوپ تو اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے فلاورنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے بہت زرہ فرٹلائزر اچھا دیجئے گا کیونکہ فلاورنگ سیزن شروع ہونے والا ہے اپنے پودوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور ساتھی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کو پورا ہی کر لیجئے گا ٹیک کیئر